اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خالق اگر ہم یہاں پہ بسم اللہ کو اس صورت کی پہلی آیات سے ملا کر پڑھیں گے تو اقرأ کے شروع میں جو حمزہ ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ الرحیم کی جو میم ہے اس کو قاف کے ساتھ ملا دیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرأ میم کو قاف کے ساتھ ملائیں گے مقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقرأ بسم ربک اللذی خالق اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میم پہ اگر واقف کر دیتے ہیں اور دوسرے ساتھ میں ہم اس صورت کی پہلی آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اقرأ کے شروع میں جو حمزہ ہے ہم اس کو پڑھیں گے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خالق اقرأ بسم ربک اللذی خالق خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم اگر ہم اس آیات کو پچھلی آیات کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یعنی خلق الانسان جو ہے یہ والی آیات اور اقرأ وربک الاکرم یہ دونوں آیاتیں اگر ہم ایک سانس میں پڑھیں گے تو دوسری آیات کے شروع میں جو حمزہ ہے یعنی اقرأ کے شروع میں جو حمزہ ہے ہم اس حمزہ کو نہیں پڑھیں گے اور خلق الانسان من علق یہ جو علق کے نیچے دو زیریں ہیں ہم دو زیروں کی بجائے ہم ایک زیر پڑھیں گے یعنی من علق اور یہاں پر ایک نون لے کے آئیں گے اور نون کو ہم زیر دے دیں گے اور اس زیر کو یعنی اس نون کی زیر کو قاف کے ساتھ ملا دیں گے جیسے خلق الانسان من علق نقرأ من علق نقرأ اگر ہم ان دونوں آیاتوں کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے تو علق کے دو زیریں کو بجائے ہم قاف کے نیچے ایک زیر پڑھیں گے اور یہاں پہ ایک نون لے کے آئیں گے اور اس نون کو زیر دے دیں گے اور اقرأ کے شروع میں جو حمزہ ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے اور اس نون کو قاف کے ساتھ ملا دیں گے جیسے خلق الانسان من علق نقرأ من علق نقر من علق نقر من علق نقر نقر خلق الانسان من علق نقر وربك الاکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم یہ جو الذي ہے یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے اگر ہم اس آیت کو دوسرے سانس میں پڑھیں گے یعنی کہ پچھلی آیت کے اوپر ہم وقف کر دیں گے اور الذي سے دوبارہ سانس لے کر ہم ابتدا کریں گے تو پھر ہم حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے جیسے الذي اور اگر اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہم یہ الذي کے شروع میں جو حمزہ ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو لام کے ساتھ ملا دیں گے جیسے اقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم اقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأکرم خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم اقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اب میں اس کو ایک سانس میں پڑھتا ہوں جہاں پہ رول لگتے ہیں وہاں پر میں لگاؤں گا اور ان آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأکرم اللہ الرحمن 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 الرحیم صدق اللہ العظیم